میرے عزیز ہم وطنوں ابھی جب میں یہ آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس ٹائم پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں راولپنڈی ٹیسٹ جو کہ ڈیسائیڈر ہے وہ بالکل ہی بن ہے فٹا رکھو نا تو ایک سائیڈ کی اوپر پاکستان ہے دوسری سائیڈ کی اوپر انگلینڈ ہے اتنا برابر میچ ہے تھانکس ٹو ہمارے ہر دل عزیز چھوٹا ڈان سہود شکیل جن کی سینچری نے پاکستان کو پہلی ایننگز میں ایک بہت بڑے ڈیفیسٹ سے بچا لیا ہے ورنہ یہ گروسری والے حسبے معمول باتوں کے شیر وکیٹ کے پیچھے سے نو مور بیس بول چھوڑ دے نو مور بیس بول اپنی تو بیٹنگ ٹھیک کر لے گرو لوگوں کو ہر وقت ٹیسٹر لگاتا رہتا ہے پیچھے وکیٹ کے کھڑا ہو کر اور بیٹنگ آئی تو بھائی سامنے سکور کی ہیں پنجی اور پنجی سام میرے سے لے لے پائی کرکٹ چھاٹ دے پھر چھوڑ دے کرکٹ بھائی تو پچھے سکور کر کے وکیٹ کے پیچھے یہ وڈی وڈ پیکر بنا ہوتا ہے کٹ 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 ابے جتنا تو بولتا ہے اتنی تیری چون چوتی نا تنے درختوں میں سراخ کر دینے تھے بھائی ہر درخت میں تیرا گھر ہوتا حجیب آدمی ہے غصہ چرا دیتا ہے خیر چلو ساؤڈ شکیل کی طرف ہی آتے ہیں بھائیہ ساؤڈ شکیل اور نومی بھائی چھوٹے لارا کی نا اٹی ایٹ رنز کی پارٹنرشپ ڈلیا اور اس نے پاکستان کو جسے کہتے ہیں وہ اندھیروں میں سے نکالا ہے ورنہ چھوٹا ڈان بھی آپ کو پتہ ہے کابلے بروسہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اب اس نے سینچری ماری ہے تو تعریف تو بنتی ہے کیونکہ یہ سینچری بہت کروشل ہے پاکستان کے لیے یہ بلکل اسی طرح ہے کہ سمجھے یہ جو پارٹنرشپ ہے نا ہماری ساؤڈ شکیل کی اور چھوٹے نومی بھائی اپنے چھوٹے لارا بھائی یہ اسی طریقے کی پارٹنرشپ ہے جس طریقے کی پارٹنرشپ لگی یہ انگلینڈ کی طرف سے سمیتھ اور اٹکنسن کی وہ سو پلاستی چلو لیکن یہ سو کے قریب تھی تو اس کی وجہ سے نا ہماری جو ہے پہلی ایننگ میں بچت ہو گئی ہے ورنہ سرکار آپ کے 177 کے اوپر سات آؤٹ ہو گئے تھے 177 کے اوپر یعنی کہ آپ سو رن پیچھے تھے ابھی آپ آل موسٹ سو رن پیچھے تھے انگلینڈ کے ٹوٹل سے یہ تو نومی بھائی اور یہ جو اپنا لارا ہے نا اس نے بچا لیا ساؤڈ شکیل کی یہ چوتھی انٹرنیشنل تیس سنچری ہے چوتھی فورت انہوں نے پہلے نیوزی لینڈ کو ماری تھی کراچی میں پہلی سنچری پھر انہوں نے سری لنکا میں گالے میں شاید ڈبل سنچری ماری پھر ابھی انہوں نے بنگلہ دیش کو ماری سنچری راول پنڈی میں اور چوتھی یہ سنچری یہ بھی راول پنڈی میں آئے کیا بات ہے یعنی کہ راول پنڈی میں ساؤڈ شکیل کی یہ دوسری سنچری ہو گئی بہت آلہ بہت آلہ ساؤڈ شکیل بیٹسمن اچھا ہے ساؤڈ شکیل کا صرف پروبلم یہ ہے کہ ساؤڈ شکیل جو ہے نا میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتایا ہے ساؤڈ شکیل مار کھاتا ہے پیسرز کے اگینسٹ پیسرز کے اگینسٹ ساؤڈ شکیل کی ایوریج اتنی اچھی نہیں ہے اور میں بار بار اسی وجہ سے ساؤڈ شکیل وہ کہتا ہوں کہ اب وہ وائس کیپٹن ہے چیزیں لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے کپتان وائس کیپٹان نے کیا کیا ہے ہمارا کپتان وہ شریف آدمی ہے اسے کچھ کہتے ہوئے بھی بندے کو ڈر لگتا ہے کہ درے بندو آج نہ دے دے ہاں نا یارہ دو انٹیٹیز ہیں ان کی بندوں سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے ایک تو بہت بندہ شریف ہو اس کی بندوں سے بھی ڈر لگتا ہے یارہ ہمیں دوسرے خسرے ہاں یارہ مجھے ان دونوں کی بندوں سے بہت ڈر لگتا ہے اس لیے وہ شان مسعود کو جب میرا پیلنے کا دل کرتا ہے پھر میں کہتا ہوں یارہ شریف آدمی ہے جیسے تیسے کر کے مجھے نہیں پتا پاپا کی طرف سے جو بھی صاحب کتاب تھا اس کی برے سے کپتانی مل گئی ہے لیکن اس طرح تیرے 26 رن جو ہے نا یقین کر ایسے لگتا ہے کہ کسی نے ہمیں نا کرین کے نیچے آم چھوٹی موٹی گاڑی نہیں کرین بڑے سائز کی اس کے نیچے 26 دفع دیا ہے اٹلیسٹ مجھے تو یہی فیل ہوتا ہے آپ کو پتا نہیں کیا فیل ہوتا ہوگا آپ کو تو یہ 26 رن چھوٹن کینڈیز نظر آتی ہوں گے کھا رہے ہیں یاشی پٹ رہے ہیں سہود شکیل نے 107 رنز کیا 191 بالوں کی اوپر صرف چار چوکڑ ٹپیکل ٹیسٹ ایننگ ٹپیکل ٹیسٹ ایننگ سرکار باقی سارے سنگل ڈبل ہے اب 107 میں سے 16 رنز نکال دو یہ تقریباً آپ کا اللہ بھلا کرے 90 آرڈ رنز اس کے سنگل ڈبلز ہیں سہود شکیل نے اتنی اس نے دوسری سائیڈ کے اوپر گھوڑے لگے پڑے بے تھے اب آپ دیکھیں نا پاکستان کی پہلی وکٹ 35 پہ گریہ ہے دوسری 43 کی اوپر تیسری 46 کی اوپر چوتھی 99 کی اوپر تیسری وکٹ سے یاد آیا اپنا کمران غلام بھائی کیا ہو گیا یار آپ نے تو اتنی شاندار سینچری کیا اور اس ایننگ میں آپ نے ریکارڈ توڑ دیا آپ واحد ہیں وکٹ واحد آپ وکٹ ہیں کہ جو کسی پیسر نے لیا اس ٹیسٹ میچ میں ابھی تک نہ کرو یار کیا گھر رہے ہو جانو وہ بھی بولڈ ہوئے ہو یار چوتھی وکٹ آپ کی 99 پہ گریہ ہے پانچویں آپ کی 500 کی اوپر گریہ ہے چھٹی آپ کی 155 کی اوپر گریہ ہے ساتویں آپ کی 177 کی اوپر گریہ ہے تو یہ اور سہود شکیل اوویسلی اس ٹائم تک یہ وکٹ کے اوپر تو آئی گیا تھا تین جب آؤٹ ہوئے تھے وہ کل ہی آگیا تھا نا ہاں کل ہی آگیا تھا وہ تو اور میں اس لڑکے نے اس کے کچھ مسائل ہیں وہ کنسسٹنسی والا ایشو سہود کا بھی ہے لیکن سہود بیچ بیچ میں کوئی ایک آدھی ان ان ٹھیک کھیل جاتا ہے اب جیسے آج اس کی ضرورت تھی آج یہ بہترین کھیل ہے سینچری مارنے کے بعد اس نے وہ اپنا سگنیچر پوز ڈالا کس تو مجھے بڑی چڑی لیکن پھر میں نے سوچا نہیں آج اس کی بنتا تھا اس کی طرف سے ڈیلیور کرنا کر دیا تو کرنے دو اس کو موج مستی وہ سگنیچر پوز بنا رہا ہے بنانے دو کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ باقیوں کے سکور کارٹ دیکھ کر بندہ کہتا ہے کہ قسم خدا کی ان کو بندہ چھتر یہ تیل نہیں ہوتا تیل میں چھتر بھگو کر رکھے اور وہ جو ڈرم وہ اٹھا کر اپنے اوپر ان کے پیچھے بھاگے ان کو ڈرا ڈرا کے مارے کہ جہاں کہیں تم رکھے یہی تیل سے لبیز چھتر تمہیں پڑھیں گے خیر ساؤل شکیل کی یہ اس 107 اس نے بھی کیا نوٹ آؤٹ ہے میں نے آپ کو بتایا اس کی 88 رنز کی وجہ سے میچ پرالل ہو گیا پہلیننگ پہلیننگ میں سمجھے کچھ نہیں ہے پہلیننگ میں اگر ابھی یہ کوئی اور پارٹنرشپ لگ جائے وہ نومی بھائی آؤٹ ہو گیا LBW ہو گئے تو وہ بھی 50 ڈیزارو کرتے تھے 45 کی ہیں انہوں نے تو اگر ابھی تک پاکستان آل آؤٹ بھی ہو جاتا ہے ابھی یہی پر بھی تو بھی میچ پیرلل ہے تو اب سیکنڈ ایننگ کی گیم چلی گئی ہے ساری اب اگر تو پاکستان یہاں سے آنورڈز کوئی لیڈ لگا جاتا ہے جیسے ساجد ابھی ہے بیٹنگ کے اوپر ٹھیک ہے ساجد بھائی آئے میں ہے اس کے بعد وہ دوسرا کیا نام ہے اس کا یار یار کیا نام ہے تمہارا بھائی ایک تو میرے نظرین سے زہید محمود ان دو کے ساتھ اگر کوئی پارٹنرشپ پہ چل جاتی ہیں تو پاکستان کو تھوڑی بہتی لیڈ لے جاتا ہے تو وہ ویل انڈ گوڈ ہے نہ بھی لے کے جایا تو پھر یہ ساری گیم جائے گی جسے کہتے ہیں دوسری اننگز کے اوپر ایک سو ساتھ رنگ کی اننگز اس سے اوپر تھرٹی ون ہے ملتان کے اندر پھر چار انتیس ایٹی ٹو انگلنڈ کے اگینسٹ ملتان اوپننگ ٹیسٹ میں پہلی اننگ میں کیا تھا ساہود شکیل نے پھر وہ ون فورٹی ون بنگلہ دیش راول پنڈی پھر اس سے اوپر میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ دو سو آٹھ نظر آتا ہے سری لنکا کا گالے میں سری لنکا کے گینسٹ اس کے بیچ میں ایک فیفٹی ہے اب آپ دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ساہود شکیل کی وہ کنسسٹنسی نہیں ہے دو سو آٹھ کی ہے گالے میں دوزار تیس میں اس کے بعد ساہود شکیل کی رانز ہے تیس فیفٹی سیون ٹوانٹی ایٹ ٹوانٹی فور نائن ٹوانٹی فور فائیو ٹو آٹھ ہننگز آٹھ ہننگز میں کچھ نہیں ہے پھر ایک سینچری ہے تو ساہود شکیل کو یہ جو انکنسسٹنسی ہے اس کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا کر سکتا ہے یہ بات تو نہیں ہے لیکن اکثر میں نے دیکھا ادھر یہ بیٹنگ کرنے آتا ہے ادھر اگلے پیسر لگا دیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کا پیسر کے گینسٹ کوئی ریکٹ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے یہ تو وکٹس ایسی ہیں یہاں پر ان کی بھی اگلوں کی بھی مجبوری ہے کہ یہاں پر پیسر لگا کر کیا ہی فائدہ بنے گا لیکن جہاں پر تھوڑا بوتا حساب کتاب وکٹ کے حساب سے ٹھیک ہوتا ہے وہاں پر وہ چپ کر کے لگا دیتے ہیں ساہود شکیل کے گینسٹ بڑی آر فر اوور آل یہ بریلینٹ ہنڈر میں جتنی تعریف کروں کم میں ٹپیکل ایک ٹیسٹ نوک ایک انڈ کی اوپر جوان کا بچہ کھڑا رہا ہے وگٹ نہیں اپنی دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ بال اچھے پڑے مس ہوئے ایچ ان ایوری تھنگ لیکن ڈٹا رہا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ یار اس کی نا ایک دو اور پارٹنرشپس اگر لاسٹ دو وکٹوں کے ساتھ بھی لگ جائے نا پچاس ہاتھ رنگ کی لیڈ بھی اس وگٹ کے اوپر بہت ہے بھائی یہ تو وگٹ ہے نا اس کی اوپر پچاس ہاتھ رنگ کی بھی لیڈ بہت ہے اور اگر اس سے اوپر کی ہو جائے تو یہ تو سونے پہ سوا گیا ہے تو سہود شکیل کو میرے ساتھ میں پتے کیا کرنا چاہیے زیادہ زیادہ سٹرائک خود رکھے اور بیچ میں آرڈ باؤنڈریز مارنے کی کوشش کرے تو اس سے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں یہ ویسے ہی ایز ایک فین مشورہ ہے بٹ ایک سہود شکیل کے لیے کام کر اپنا جو بل ہے مار دے بھینس کی آنکھ یہ وڈی وڈ پیکر اپنے رکھا ہے ایک اس کے تھوک دے پچھوڑے پہ ایک کپتان کے بھی لائٹ سا تھوک دے لب یار تم لوگ کیا کر رہے ہو اتنی امپورٹنٹ ٹیس سیریز ہے بکٹے بنا رہے ہو سپننگ ٹریکس ان پہ تو کم از کم بیٹنگ کر لو اب وہ پھر وہ بابر ٹھیک کرتا تھا پھٹے بکٹے بنا دیتا تھا بیٹنگ تو سارے مزے گی کرو نا یار اب سپننگ ٹریکس بنے ہیں تو کم از کم بیٹنگ تو یار اچھی کرو یار اب سپنن کے اگینسٹ بھی اگر آپ بیٹنگ نہیں کر پہنگی آپ کی لیگسی ہے بھائی آپ نے دنیا کے سپننرز کو نہیں چھوڑا آپ کے جیسے کہتے ہیں پوروجھوں نے آپ کے انسیسٹرز نے نہیں چھوڑا دنیا بھر کے سپننرز کو یہ تو کیریئر ختم کر دیتے تھے سپننرز کا آپ کے پوروجھ آپ کے جیسے کہتے ہیں پیشلی جنریشنز کے کرکٹرز انہیں کی کوئی سیاہ رکھ لو یار عزت رکھ لو مہربانی کرو چلو بس اس سوڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس سوڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ